موسیقی 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 اور پولارڈ چھکا مار کے مات کا اختتام کریں گے اور اسنامباد اپنے گھر واپس آجے گی اس اسنامباد میں وہ گھومری ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ پشاور جو ہے یہ ٹورنمنٹ جی جائے گی تو کوئی میسی جنہا چاہیں گے آپ پشاور ظلمی کے لیے بس ایسی کھلتے نے جی جائیں گے آپ ٹورنمنٹ جی جائیں گے تینکیو جی آپ کا نام علی حسن علی حسن یقینا آپ بھی پی ایسل سیریز دیکھنے میں مشغول ہوں گے اور انٹرسٹڈ ہوں گے جیسے کہ پورا پاکستان کی جو عوام ہے اس سیز میں آج کل بہت زیادہ مشغول ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج ٹاکر ہے پشاور ظلمی اور اسلامباد یونیٹڈ کی درمیان کہ کون جیتے گا اسلامباد زندہ باد اس کی پرفورمس بہت اچھی جا رہی ہے آسف علی فول فوم میں ہے اور رونکی بھی آج انشاءاللہ چلے گا اس پر ہم میں امید ہے بالکل نہیں لیکن رونکی تو پہلے کچھ جو پریویسلی جو میچ گزرے ہیں اس میں کوئی خاص پرفورمس نہیں رہی تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ اچھا چلے گا نہیں کیونکہ اب فینل ہے نا جو جیتے گا اسے فینل نے کھینلا پڑے گا فول کوشش کرے کہ میں فیلم پہنچوں انشاءاللہ وہ چھکیے صحیح لگائے گا بالکل فول فومی جی اور آپ کا وہ جو ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے ہماری اسلامباد یونیٹیم نے حسن آسوری آسوری تو سی حسن ہے نہیں موسا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا اس کی پرفورمس کے بارے میں بہت زبردست دیکھو اس نے پہلی پہلی وکڑ لیا ہے منرو کی ویسا اس نے میج نکالا ہے ہم یقین تھا کہ انہیں نے دو سوپر سکر کرنا مگر ہم نے ایک سا ساٹھ پر بالکل یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا سکر بنے گا مگر ہم نے اسلامباد کی فینا جیتا ہے نا انشاءاللہ اسلامباد زندہ باد جیتے گا وہ انشاءاللہ جی اسلام علیکم جی آپ کا نام موہب اللہ شنواری موہب بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایسل سیریز کا جو زور و شور ہے پورے پاکستان میں پہلا ہوئے اور آج پشاور ظلمی اور اسلامباد جنیدٹ کا ٹاکرہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی آپ کو میں تو شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں پشاور ظلمی کو اور انشاءاللہ hope for the best میری نیک خواہشات مونی کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ پرفارمنس میں بھی وہ بہت اچھے اور انشاءاللہ آج پشاور ظلمی جیتے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا جی اور آپ کی ایسی کیا رزن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پشاور ظلمی ہی جیتے گا کوئی فیوریٹ کھلاڑی آپ کا اس ٹیم میں سے بیسیکلی ایک تو میں خود پٹھانوں تو اس وجہ سے ہی میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیرن سمی کی وجہ سے جو ہے پشاور ظلمی مجھے جو پسند ہے اور اسی وجہ سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں آپ کا نام نویت نویت صاحب آپ کا کیا کہنا ہے ہماری پی ایسل سیریز کو لے کر کے جیسا کہ آج اسلامباد یونیٹیڈز اور پشاور ظلمی کے ٹاکرہ ہونے والا ہے اور دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے سامنے آنے والی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی یا کس ٹیم کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے سلامباد کی سلامباد بہت اچھی ٹیم جا رہی ہے وہ کیونکہ صاحب کا ہم سلامباد کے ہیں اس کی فیئر کر رہے ہیں اور پشاور ظلمی تو وہ بھی اپنی ملک کی ہے جو بھی جیتے کی برای سے ایک سلامباد کی زیادہ ہے اسلامباد کی زیادہ ہے اس لیے کہ اس میں آپ کو کوئی فیورٹ کھلا رہی ہے اس میں فیورٹ کھلا رہی تھا کونی ویسے سلامباد نہیں ہے تو ایسان صاحب کا سلامباد ہے شکریہ جی بہت 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 شکریہ آپ کا نام محمد خوشال عبداللہ خوشال صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل کا جو زور و شور ہے پورے پاکستان میں جا رہی ہے اور آج پشاور ظلمی اور اسلامباد یونائٹڈ کا ٹاک رہا ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کرے گی اور جیتے گی میری تو سپورٹ اسلامباد یونائٹڈ کے ساتھ ہے ویسے دونوں ٹیم میں مطلب ہے دونوں بہت ہی اچھا کھیل رہی ہیں وہ جو مطلب ہے ہمارے انٹرنیشنل اور جو ملک کے اندر کے جو کرکٹر ہیں ان میں فہیم اشرف آسف ایلی شہداب خان تلت حسین جو اسلامباد سے کھیلیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی کہہ کر گئے تھے کہ یہ ٹیلنٹ یہ مطلب ہے جتنے بھی یہ سوئل تنویر کے ساتھ میں خود کھیلا ہوا ہوں اور یہ واحد ایک چیز ہے کرکٹ کے کرکٹ کے اندر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ آتا ہے سب غریب لوگ ہیں محمد آمر یہ جتنے بھی سب اسی طرح عام مطلب ہے کوئی آگے نکل گئے تو اللہ کی بات ہے تو انشاءاللہ اسلامباد یونائٹڈ جیتے گی اور مطلب ہے کرکٹ کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ ہی مطلب ہے کرکٹ سے آگے آئے ہیں یہ جتنے بھی سٹار بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت تو یہ مطلب ہے یہ اسی طرح اسی طرح عام کھلتے دیتے ہیں باقی لوگ تو زیادہ پڑھنے کی کر رہے تھے اور یہ زیادہ تر مطلب ہے کھلنے والے لوگ اسی طرح غریب طبقے چھتے اور وہ آج اس مقام کے اوپر زیوان پی ہے مطلب ہے وہ مطلب ہے اپنے ٹیلنٹ سے اور وہ اس میں سپارش اور وہ کوئی چیز نہیں چلتی کہ سپارش سے سپارش سے کس طرح کسی کو کھلا جاتا ہے نہیں وہ بات تو آپ کے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں اندر ٹیلنٹ ہے کیونکہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہی آج آگے ایک اچھے مقام پر ہیں اور اسی کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا فیورٹ کھلاڑی کون ہے اسلام آج 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 کے اندر فیورٹ کھلاڑی تو میرا ویسے جو ہے آل رونڈر میں آگر اس کے بتا دوں وسیم اکرم اور انزمام مطلب والد میں اور عبدالرزاق ان کو میں اپنے مطلب ہے لائک بھی کرتا رہا ہوں آپ اس وقت موجودہ جو اسلام آج آج دکھا کر رہے ہیں تو اس میں شہداب خان بھی ہے فہم اشرف اور آسدلے آسدیلہ آسکا آسفیڑی یہ فیورٹ کھلاڑی ہی ہے مطلب ہے جو اس کے اندر اسلام آج شکریہ بہت بہت اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں سیم جی میں ٹھیک اللہ کا شکر آپ کا نام عبدال علیم واکرنٹ سے جی میں عبدال علیم صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے پی اے سلو سیریز کے بارے میں جیسا کہ آج جو ٹاکرا ہونے والا ہے وہ اسلام باج جانرلڈ اور پشاور ظلمی کی ترمیان ہے تو آپ کی جو فیورٹ ٹیم ہے کونسی اور آپ کو کیا لگتا کہ کونسی ٹیم آج جیتے گی فیورٹ ٹیم کے بارے میں پہلے اپشن جائیے کہ اسلام باج جانرلڈ پہلے مائی سے لے کے اور آخری مائی تک آج کے مائی تک میں نے سمدھا کہ وہاں پہ کسی نے کوئی ایسا لوس پوائنٹ میں اس ٹیم کے اوپر میں نے دیکھا بہت ایسا کار کردگی تکھائی ہے بہت بہری ٹیم بنی ہے بہت بہرہ کمی نےشن بنا ہوا بہت بہرہ ان میں ٹیلنٹ آیا ہوا پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات تو اس ہم ہے ایک بات یہاں پہ یہ کہنا پسند کروں گا مطلب آپ کو شاید بھورا لگے محمد آسپ کے حوالے سے بہت اچھا بھرتا ہوا نوجوان ہمارا پلئر ہمیں ملا ہے آرڈیٹر ہے تحمل مزاجی ہے اس کو کومی ٹیم میں سلٹ کرنا سمجھ کرنا سمجھ سے بار رہا ہے کیوں لیکن آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے تو پھر نہ سلٹ کرنا اس کو ڈراب کیوں کیا گیا ہے پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹیلنٹ ہونے کے بہوجود اتنی اچھی ٹچ ہے آن سیڈ آف سیڈ جس جگہ وہ اس کو بال ملتی ہے وہ میرٹ بے کھیر ہے تو اس کو نہ کھلانے کی وجہ یہ سمجھ سے بارات آ رہا ہے بہرحال بہت اچھی الحمدللہ میں بہت بہت اس مطمئن ہے ہم اس پی ایس ایل کے والے سے کہ ہمارے پاس نہیں مطلب کرکٹ کے دروازے کھلے ہیں مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام بنیارڈٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہی جیتے گی آج بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اچھے ابرتے ہوئے نوجوان پلیئر آئے ہوئے مارے سامنے میں بار بھائی آصف کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں خود کرکٹ کھلا ہوں اور آصف کا جو سٹیٹ شارٹ میں نے اس کو بہت بہت دیکھا ہے بہت پیاری ٹچ ایس کی اور انشاءاللہ اسلام آباد میں انگریہ انشاءاللہ جی اور ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور بتا دیں کہ جو اب کی جو اسلام بنیارڈٹ ٹیم ہے اس میں صرف فیورٹ کھلاڑی کون صاحب کا اور کیوں ہے فیورٹ کھلاڑی آصف دوسرا نام نہیں ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر فہم اشرف ایک اچھا رونڈر ہے سیمر ہے اگر اس کو ریگولر اگر وہ کھیلا اپنے آپ کو اس نے فیٹ رکھا تو بہت پیارا پلیئر ہوئی تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کرکٹ شائقین کا یہ کہنا تھا کہ جو آج کا مقابلہ ہے پشاور ظلمی اور اسلام آجانلٹ کے درمیان بہت زیادہ ٹف قسم کا ہونے والا ہے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقینا وہی ٹیم جیتے گی جو بہت ہی زیادہ دل لگا کر کھیلے گی اور اچھے سے پرفارم کرے گی تو ناظرین اسی موسیقی